تو آج کا فرائیڈے نیٹس میکڈاؤن کافی زیادہ بڑیا تھا کیونکہ آج ہمیں فرائیڈے نیٹس میکڈاؤن کے اوپر راک اینڈ روما رینز دونوں دیکھنے کو ملے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ راک نے جوائن بھی کر لیا ہے بلڈ لائن کو تو پورے شو پر کیا کچھ ہوا یہ اس ویڈے میں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو بھی نئے بند ہیں چینل پر فڑا فڑ سے چینل لائک کر کے ویڈیو کو سبسکرائب کر لینا ابے سالے تو سمیکڈاؤن کی شروعات سے پہلے یہاں پر دو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں سب سے پہلی تو آتی ہے روما رینز کی تو روما رینز آرینہ کے اندر اینٹر ہوتے ہیں اور وہ سب سے پہلے تو جیمی اوسو سے ہاتھ ملاتے ہیں اور گلے ملتے ہیں اور بھائی جیمی اوسو یہاں پر کنفیوز تھے کہ بھائی یہ روما رینز اتنا زیادہ خوش کیوں ہوا ہے آج مطلب وہ اتنا زیادہ کنفیوز ہوئے ہوئے تھے اس کے بعد روما رینز جیمی اوسو کو بولتے ہیں کہ آج ہم سب کچھ فکس کرنے والے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک اور ویڈیو دکھائی جاتی ہے جہاں پر روک بھی یہاں پر انٹر ہو رہے ہوتے ہیں ارینہ کے اندر تو شو کی شروعات میں سب سے جب پہلا میچ دالا تھا ڈوڈوڈوڈوڈی نے وہ تھا کیونی اوپنس ورسل ڈامینک میسٹیڈیو کے بیچ تو یہ میچ ایک کوالیفائنگ میچ تھا تو اس میچ کے دورانے یہاں پر انگ سیڈ پر آٹھ روث بھی آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ڈامینک میسٹیڈیو کا جو دھیان تھا وہ آٹھ روث کے اوپر چلا گیا تھا اور اس کا فائدہ اٹھا کر کیونی اوپنس نے سب سے پہلو تھا ایک سوپر کیک جڑی ہے اور اس کے بعد یہاں پر پاپ آف پاور بام دیکھنے کو ملتا ہے ڈامینک میسٹیڈیو کے اوپر اور اس طرح سے وہ پن کر کر جی جاتے ہیں ڈامینک میسٹیڈیو سے اور بھائی یہاں پر بیک سیڈ سے کافی سیڈا سیڈمنٹس جو تھے وہ دکھائے جا رہے تھے کہ بھائی جو بلڈ لین کا لوکر روم ہے نا اس کے اندر لڑکیاں جو ہے وہ کھانا لے کر جا رہی تھی ڈرنک لے کر جا رہی تھی مطلب کہ یہاں پر ان کی پارٹی چل رہی تھی ان کی لوکر روم کے اندر اس کے بعد اینڈر نیومی نے الوا فائر کو ہرا کر جو اپنے اپنے سپورٹس ہے اس کو بنا لیا ہے الیمینیشن چیمبر کے لیے اور یہاں پر ہمیں ایک اور بھی بیک سیڈ سے سیڈمنٹ دکھائی دیتا ہے جو کہ تھا ایجے سیلس اور او سی کا تو یہاں پر ایجے سیلس پر ایک اور کالیفائی میچ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ تھا لوگن پال ورسس دا میز کے بیچ تو اس میچ کے اندر لوگن پال نے جو میز کی فنیشر ہے وہ اسی کے اوپر ہی جڑ دی تھی لیکن یہاں پر میز نے کیک اوٹ کر دیا تھا تو اس میچ کی انڈنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ لوگن پال اپنا ون لکی پنچ مارتے ہیں میز کو اور اس کے بعد پن کر کر ہرا دیتے ہیں تو یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو کہ کون کون سے سپرسٹار جو ہے وہ منس چیمبر میچ کے لیے کوالیفائی ہو چکے ہیں اس کے بعد ہمیں نیک کالڈس کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ دکھائی دیتا ہے جہاں پر وہ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں براؤن بریکر کا تو براؤن بریکر سیدھا آ کر کونٹریکٹ جو ہے وہ سائن کر دیتے ہیں اور جو براؤن بریکر ہیں وہ افیشل ہو چکے ہیں سمیکڈ آن برینڈ کے لیے اس کے بعد سیدھا ٹائم آتا ہے یہاں پر مین ایونٹ کا تو سب سے پہلے مین ایونٹ کے اندر یہاں پر روم مرینز کی پوری بلڈ لائن کے ساتھ ایک دم شاہی والی انٹری ہوتی ہے اور جیسے ہی یہاں پر روم مرینز رنگ کے اندر آتے ہیں تو کراوڈ کی طرف سے یہاں پر مکسڈ جو ریکشن ہے وہ مل رہے تھے مطلب کہ بھو بھی ہو رہی تھی اور یہاں پر چیر بھی ہو رہا تھا تو یہاں پر سب سے پہلے روم مرینز شروعات کرتے ہیں مائک سے وہ کہتے ہیں ایک نولیج می اور یہاں پر وہ انٹریڈیوز کرتے ہیں کہ بھائی آج میرا کزن بھی آنے والا ہے اور آج کی راج جو ہے وہ کافی زیادہ بڑیہ ہونے والی ہے آج ہم ایک تحاس رچنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر کوڑی روڈز کے جو چینٹس ہے وہ سننے کو ملتے ہیں کراؤڈ کی طرف سے اور عمر ایس نے اس کا اولٹا جواب دیا کہ ہاں آج ہم اسے ہی فکس کرنے والے ہیں کیونکہ آج راک نے جو ہے وہ بلڈ لائن کو جوائن کر لیا ہے اور وہ بلڈ لائن کا پارڈ بن چکے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر سیدھا راک کا theme song play ہوتا ہے راک بھائی بہار آتے ہیں بیک سے سے اور بھائی آپ لٹرلی یہاں پر راک کی جو look ہے وہ دیکھو مطلب کہ پوری یہاں پر ہالی وڈ والا جو راک ہے وہ واپس آ چکا ہے تو راک نے سب سے پہلے رنگ کے اندر آ کر بولا کہ آج ہم نے جو ہے وہ record توڑ دیا ہے اور crowd اس کے اوپر بھائی لٹرلی اتنا زیادہ بھو کر رہی تھی راک کو تو یہاں پر راک نے جو اپنی لائن ہوتی ہے finally the rock comes والی وہ یہاں پر بولی اور اس کے اوپر بھی crowd یہاں پر بھو کر رہا تھا راک کو اور راک نے یہاں پر بولا crowd کو کہ آپ سبھی لوگوں کی ہمارا match تھا وہ greatest main event of Wrestlemania all time ہونا تھا اور اس کے اوپر بھی یہاں پر crowd literally اتنا تکڑا والا بھو کر رہی تھی راک کو اور یہاں پر جو راک نے اس کا answer دیا کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ Cody Rhodes سے اپنی story finish کریں لیکن Cody Rhodes کی جو story ہے وہ finish ہو چکی ہے کیونکہ Cody Rhodes جو last year Wrestlemania 39 میں ہار چکے ہیں رومہ رین سے بولی کہ آپ سبھی لوگ Cody cry babies bitches ہو کیونکہ Cody Rhodes کی جو کہانی ہے وہ ختم ہو چکی اور جو کہانی ہے رومہ رینز اینڈ دا راک کی وہ شروع ہو چکی ہے جو سیگمنٹ کی اینڈنگ میں راک نے پتا ہے کیا بولا راک نے کہا کہ مجھے تو کافی زیادہ بڑیا لگا آج کا فرائیڈ نٹس میکڈون آپ کو کیسے لگا بتانا جرور مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا ساتھ ہی ساتھ سارے لوگ چینل کو سبسکرائب ڈھوک دینا میری جان